لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ یاد کرانا چاہتا ہوں پچھلی گورنمنٹ میں شباہ شریف بہت بولتا تھا اور کہتا تھا کہ دیب جس کے محلات ہی میں جلیں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلیں بوجہ سائے میں ہر مسلحت کے تلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا تو شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب آج آپ کا دور حکومت ہے اور جو باتیں آپ اس وقت بولتے تھے اور جو باتیں آپ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو سنایا کرتے تھے اور جو جو تقدیریں آپ کیا کرتے تھے وہ آج سب آج کے روح میں آتے پاڑ رہی ہیں آج ایت لوگوں کو اس کی شرمانی چاہیے کہ وہ جو محلات میں رہنے کی باتیں کرتے تھے کہ آپ ایسے چیزوں کو اور دستور کو نہیں مانتے آج ہم لندن میں آپ ہی کی رہائش کے سامنے جس کی قیمت جس کی قیمت یہاں کی کرنسی کے حساب سے سیون ملین پاؤنڈ سے کم نہیں ہے ایک فلیٹ کی اس جگہ پہ آپ لو تین تین فلیٹس ایک ہی بلڈنگ میں لے کے بیٹے ہوئے ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وہ بیٹا جو نہ صحیح طریقے سے بول سکتا ہے نہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جو ایک سٹوڈنگ ویزے پہ اس بوٹ میں آیا تھا اور یہاں پہ اپنے آپ کو لاسٹ یئر ایک بلیون ایک ڈکلیئر کر چکا ہے جس کی قیمت دو سو ارب ڈالر تک ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کا بیٹا کیسے بنا سکا چند سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہم پاکستانی اس ملک میں بہت آباد ہیں دن رات پیدت کرتے ہیں مشکل سے بزر بھسر کرتے ہیں بڑی مشکل سے اپنے گھروں میں پیسہ بیچتے ہیں تاکہ ہمارے پیچھے گھر میں لوگ رہنے والے عزت کی زندگی گزار سکیں ہم ایسے کوئی بھی آج تک بلیون ایر بلیون ایر نہیں بن سکا آپ کے بیٹے کس طرح بن گئے جو لیگلی ٹوئیٹی آور سے زیادہ ویگ میں کام نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بلیون ایر کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے ہمیں اس چیز کا جواب کہیے اپنے آپ کو پاکستان میں ایک ایسے انسان ثابت کرتے ہو جس کے پاس ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس کے نام پہ کوئی گاری کوئی جائداد نہیں ہے وہ انسان ملک کا پرائم منسٹر ہے بنا ہوا ہے جس کا سب کچھ اپنی بیوی اور بچوں کے نام پہ ہے جو اپنے گھر کا خرچہ بھی اپنی بیوی سے پیسے لیں گے چلاتا ہے جس نے لاسٹیئے صرف پانچ ہزار روپے ٹیکس دیئے پانچ ہزار روپے صرف پانچ ہزار روپے شرب آتی ہے تم لوگوں پہ مجھے شرب شرب آتی ہے مجھے تم لوگوں کو وزیدی آدم کہتے ہوئے اچھا ہٹے ہٹے رہو دھاکو وہاں کے خریب لوگوں کا پیسہ تم لوگ یہاں پہ لے کے آئے سعودی اریبیا میں لے کے آئے ترکی میں تم لے کے گئے اور بے یہ تو تم نے انڈیا کے ساتھ جا کے وہاں پہ تجارت کی وہاں پہ شگر میرے لگائیں وہاں پہ اپنا پیسہ شک کیا کیا تم بھول گئے کہ پاکستان پاکستان قائد اعظم نے اور پاکستان ہمارے محبے وطن پاکستان یوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کے بنایا تھا کیا تم لوگوں سب بھول گئے بولنرز اور پانچ کے سامنے بکھنے والوں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم اہام بھی ہیں ہم پیسے میں لوگ بھی ہیں ہم جو ایسے ہی پاکستان بھی جن کی عورتیں بچوں سمیں خودکشی کرتی ہیں یہ کوندہ چاہتا ہے وہ یہاں پہ مرد مومن عمران خان پچھلے تیس دنوں سے ایک انٹینر میں کھڑا ہے ایک چینج لے کے آگا ہے اور یہاں پہ ہم پاکستانی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کا ساتھ دیں گے پچھلے تیسد ہے 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 ہے